موسیقی 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 ناظرین پروگرام جورپ انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ تانہ باغبانپورا کی حدود میں ہم موجود ہیں اور لاہور شہر میں جہاں دیگر بارداتیں ہوتی ہیں وہاں پر قتل کی بارداتیں بھی عام ہو چکی ہیں بعض اوقات صرف اس لیے رنجش ہو جاتی ہے کزنز کو کزنز سے کہ صرف وہ اپنا مقام بنا لیتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ سترہ جولائی کو پیش آیا تھانہ باغبانپورا کے علاقے میں کزن دوسرے کزن سے انتہائی حسد رکھتا ہے اور حسد اور بوگز اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے کزن کو بہانے سے بلا کر قتل کر دیتا ہے واقعہ تھا کیا اور کس طریقے سے پیش آیا اور کب سے یہ رنجش جو ہے وہ چل رہی تھی اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ فیملی موجود ہوگی ان سے جانیں گے کہ آخر واقعہ کیا ہے ناظرین والد موجود ہے ہمارے ساتھ اس بچے کے کیا معاملہ تھا کس طریقے سے پیش آیا اور کب کا واقعہ یہ ہے یہ سترہ جولائی کا واقعہ ہے میرا بیٹا آیا تھا ہارڈ وڑ سے کام سے آیا تو دوستوں نے نہ کہا کہ یہاں پہ ساو وڑی میں ایک جلسہ ہے تو وہ جلسے پہ چلا گیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ چالیس پچاس دوستے اس کے تو وہ سب بھی جلسے پہ تھے یہ میرا بھانجا تھا جس نے فائر ماہ رہا ہے تو وہ نا اس کو فون کر رہا تھا موبین کو کہ آ جاؤ مجھے کوئی بڑا ضروری کام ہے لیکن وہ کہہ رہا کہ میں جلسہ ختم ہوتا ہے تو میں آ جاتا ہوں اس نے کہا نہیں نہیں مجھے بڑا ضروری کام ہے تو تم مجھے ملو بھی اس نے پھر باندھ کر دی کال یہ مجھے اس کے دوستوں نے بتایا کہ دو تین کالز آئیں اس کے بعد اس نے لڑکے کو بھیجا کہ تم اس کو بٹھا کے لاؤ تو اگر تمہیں وہ منع بھی کرے گا تو تم اس کو ساتھ لے کے آنا بائک دے کے بھیجا اس کو تو وہ اسی بائک وہ ڈرائیو کرنے لگیا وہ بائک پہ آ گیا ہے اس کی اپنی بائک وہاں پہ کھڑی تھی جہاں دفتر بنیایا تھا انہوں نے تو وہ اپنی بائک پہ اس کو کال کرتا ہے کہ کاسم تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہاں پہ وہ میں آ گیا ہوں چوک میں کھڑا ہوں کہتا ہے میں گھا رہا ہوں تو مجھے گھر سے پک کر لو آگے سے وہ گلی سے آ رہا تھا اس نے وہاں سے ٹرن کر کے اس کو بٹھایا ہے تو کاسم جس نے قتل کیا ہے وہ جیل میں ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پان کھلالا باہر سے وہ باہر آخری منٹ سٹاپ ہے اس نے وہاں سے پان کھلالا ہے میرے بیٹے نے تو کہتا ہے چلو ایک چکل لگا کے اوپر سے گھر سے چلتے ہیں وہ بڑا سناٹے والا روڈ ہے وہ سناٹے والا روڈ ہے کون سا روڈ ہے وہ سکنہ روڈ تو وہ وہاں سے اس سائٹ سے لے کے گیا ہے میں خود ہیرا ہوں کیونکہ وہ زیادہ سنسان ہی رہتا ہے وہ روڈ اس روڈ پہ چڑھتے ہی تھوڑا سا آگے جا کے بلڈ وغیرہ گی رہا تھا جب میں سپورٹ پہ گیا تھا تو ظاہری بات ہے ہم سے تو دیکھا نہیں گیا کہ بیٹا نہیں تو جب جو کزن ہے وہ کیا رنجش رکھتا تھا آخر وجہ کیا تھی اس کو قتل کرنے کی اس قتل سے کوئی 20 دن پہلے اس کی انگیجمنٹ تھی گجرامالا میں میری سسٹر کی طرف ہوئی آپ کے بھانجے کی جی ٹھیک ہے تو انہوں نے نا رفیوز کر دیا کہ وہ کسی موڈسیکل چوری میں پکڑا گیا تھا یہ جس نے قتل کیا کیا نام تھا اس کا کاسم کاسم نے کاسم کی انگیجمنٹ ہوئی بھی تھی آپ کی سسٹر کی طرف جی انہوں نے رفیوز کر دیا کیونکہ یہ ملوویس تارڈ جی جی تو انہوں نے رفیوز کیا کہ میری کلوتی بیٹی ہے تو میں نے نہیں کوئے میں پھینکنی انہوں نے رفیوز جب کیا تو اس نے پہلے یہ بات نکلی ہے کہ مبین نے رشتہ جڑو بات ہے اچھا آپ کے بیٹے بلزام ہے میں نے ان کو کلیر کیا میں کہا یار ہمیں تو آٹھ داس دن بعد پتا چلا کہ انکار ہو چکا ہے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا اس بات کا ہمیں ہاش اللہ میں بعد میں پتا چلا کافی دن ہو اور وہ میری بہن بھی یہ کہنے کو تیار ہے کہتی مجھے پتا ہوتا کہ اتنا کچھ ہو جانے میں اپنی بیٹی شادی کار دیتی اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہ اس حق تک چلا جائے کہ انزام آپ لوگوں پہ آئے گا جی اگر یہ پتا ہوتا تو بیٹی زیادے دے دیتی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اتنی سی بات پہ یہ جان لے لے گا تو ہم بیٹے کو پیچھے بیٹھ کے اس کے سر میں فائر مار دیا ہے یہاں سے نکل گیا ہے موٹر سائیکل پہ وہ لے کے گیا سنسان جگہ پہ اور وہیں پہ اس نے فائر مار دیا ہے چلا سے بائک چلا رہا تھا میرا بیٹا چلا رہا تھا اور کاسی پیچھے بیٹھا مبین بائک چلا رہا تھا مبین کی عمر کیا تھی اٹھارا سال دو ماں تیرہ دن تو کیا کام کیا کرتا تھا ہار روڈ پہ یو پی ایس کی ایسیسری کا ہول سیل کا کام تھا اچھا آپ کا ہاتھ بٹھا رہا تھا ایک ہی بیٹا تھا ایک اکلوتا بیٹھا اسی پہ ڈیپینڈنٹ تھے پورے گھار والے میری چار بیٹیاں وہ اکلوتا بیٹھا تھا میں تو دو سال سے کوئی کام نہیں کر رہا اسی بیٹے کے سر پہ ہی سارا گھر چل رہا تھا لیکن اب وہ بھی نہیں رہا تو ان کے گھر آنا جانا تھا آپ لوگوں کا کاسم گھر آگے دونوں بھائی آتے جاتے تھے میرے پاس کوئی بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی کوئی پیسے چاہیے کوئی چیز چاہیے انہوں نے آنا ہے گھر میں میں نے اچھے طریقے سے اپنی بچوں کی طرح بٹھانا ہے کہ یار یہ بھی میرے بچے ہیں لیکن انہوں نے دل میں اتنی رنجش رکھی تھی مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کاسم کی انگیجمنٹ ٹوٹی ٹوٹی تو اس کے بعد آپ سے شکوے شکایت کی انہوں نے کہے کیوں ٹوڑوا دی میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس کے بڑے بھائی کو کہا کہ یار میرے پاس آؤ میں کلیئر کرتا ہوں مجھے ہمیں خود اتنے دنوں بعد پتا چاہ رہا ہے ہماری انوالمنٹ کیسے ہوگی مبین کو ہمیں اتنے دنوں بعد پتا چلے تو کہتا ہے ٹھیک ہے ماموہ ان کلیئر ہوگی گل لیکن ہمیں کہہ دی ہے کلیئر ہوگی لیکن دل میں انہوں نے رنجیش رکھی یہ بات تو آپ کو پتا تھا کہ کاسم جو وہ ڈکیتی میں ملوث ہے یا کاسم کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے یا وہ کریمنل ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں روکا اس کے پاس جانے سے ملنے سے کبھی روکا تھا نا اس نے کسی کام کے بہانے سے اس دن بلایا جلسے میں سے کہ مجھے بڑا ضروری کام ہے وہ اکسر پانسو ہزار مانگ لیتا تھا کہ مجھے ضرورت ہے مجھ سے بھی دو دن پہلے لے کے گیا ہے یہاں پہ میں باہر بیٹھا ہوں تو رات کا ہے نو داس کا ٹائم تھا تو مجھے کہتا ممو مجھے نہ بڑے ضروری پیسے چاہیے میں تھا یار میرے کلتے تھوڑے یہ پانچ سا سو ہی گئے تو کہنا وہ ہی دے دیو پانچ سو ہی دے دیو کیا کرتا تھا ان پیسوں کا یہ چیزیں مجھے بعد میں ریلائز ہوئی ہیں کہ وہ کرتا تھا لیکن رنگ وغیرہ کرتا تھا کام کوئی نہیں کرتا تھا نہیں ابھی کوئی کام نہیں کرتا اور پہلے وہ ہمارے وہ بھی سنارے کا کام کرتا تھا لیکن کاری گھر تھا یہ پرانی نارکلی میں سناروں کی مارکیٹ ہے دھو بھی منڈی کلاتی فوڈ ٹیٹ کے ساتھ وہاں پہ وہ کام کرتا تھا اس کے پاؤں پہ فریکچر ہو گیا میرا بیٹا یہاں سے اس کو لے کے جاتا تھا دکان پہ چھوڑتا تھا اس کی پھر اپنی دکان پہ کام کرتا تھا چھٹی ہوتی تھی اس کو لے کے بٹھا کے گھر چھوڑ کے آتا تھا کہ پوپو آپ کے پاس نہ تو اتنے رکشے کے کرائے ہیں میں اس کو چھوڑ بھی آیا کروں گا اور لے بھی آیا کروں گا یعنی کہ میرا بیٹا ان کے ساتھ بہت زیادہ سنسیر تھا اور وہ اپنی پوپو کو بھی کچھ نہ کچھ دے کے کہ پوپو یہ آپ رکھ لے پوپو میں بھی آپ کا بیٹا ہوں یعنی کہ وہ اس طرح کرتا تھا میرا بیٹا تو پھر بھی وہ تین ماں اس نے ڈیوٹی دی کہ اس کا فریکچر تھا تو وہ صبح لے کے جانا شام کو چھوڑ کے جانا یعنی کہ اتنی ڈیوٹی دینے دینے کے باپ جود انہوں نے یہ رنجیش رکھی ایکچلی وہ فیملی ساری ڈیسپریٹیٹ سی ہے یعنی کہ ان کے ریکارڈ بغیرہ نکلے ہیں کافی اس کے اب والی تو فوت ہو گیا ہے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے تو ان کے بھی وہ چالیس پرچے تھے تو اس کے بھائی کے پرچے تھے سات آٹھ پرچے نکلے تھے یہ پولیس نے ریکارڈ سارا نکلوا لیا تکلیف تو ہمیں یہ ہے کہ پولیس ہمیں ڈیٹیل یہ نہیں بتا رہی کہ پوست مارٹم ریپورٹ میں کیا آیا ہے وہ ہمیں پتا چلے ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پوست مارٹم ریپورٹ میں پولیس نے آپ کے ساتھ تعبون کیا مطلب جب آپ آپ لوگ تھانے گئے یا ون فائب پر کال کی وہاں پہ پولیس نے کوپریٹ کیا آپ چکر زیادہ تو نہیں لگوایا نہیں نہیں پولیس نے جو ہمارا انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ملک مشتاک کیوں کہ ایسے غلط بیانی نہیں اس نے کوپریٹ کیا اس نے ہر اینگل سے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ یہ سسپیکٹر ایکچلی وہاں پہ پہلے تھوڑا سا مسئلہ اور ہو گیا تھا اسی وارداد سے کوئی بیس منٹ پہلے کوئی ڈکیتی ہوئی تھی ان کے ذہن میں یہ آرہا تھا کہ یہ ہی نہ ہو پولیس پہلو پہ سوچتی ہے میں نے کہا میرے بیٹے کے بارے میں آپ انفرمیشن ساری کلیکٹ کر لیں میرا بیٹا نہ اس طرح کی حرکت کرتا پھر انہوں نے چار دن ایکسٹرا اس کو یہاں پہ رکھا جوڈیشل نہیں کیا انہوں نے تسلی کی جن کے ہاں ڈکیتی ہوئی تھی ان کو دکھایا بچے کی بھی کہ یہ تو ملوث نہیں کہ یہ تو نہیں تھے انہوں نے کہا یہ نہیں تھے اس وجہ سے بھی دو چار دن ہمارے ایکسٹرا مجھے مطلب کوپریٹ کیا پولیس نے پولیس نے کوپریٹ کیا لیکن ہمیں ڈاکومنٹس نہیں ملے ابھی تک پولیس نے پوسپاٹم ریپورٹ نہیں ملی بچے کے ہاتھ میں انگوٹھیاں تھی اکیق پہنے تھے وہ چاندی گی تھی چلو وہ اتنی قیمتی نہیں لیکن اس کی یادیں ہیں ہماری تو وہ نہیں ہمیں ملی پولیس کو آپ نے کہا کہ مجھے وہ دیں ہاں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لیا ہمیں نہیں پتا جب باڈی آپ لے کے تو اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں نہیں تھی جو وکوے کی تصویریں ہیں اس میں انگوٹھیاں اس نے پہنی ہی ہے لیکن بعد میں یہاں تو بہت سمارٹم جنہوں نے کیا انہوں نے اتار لیا تو اب یہ نہیں پتا کیونکہ پرس اور موبائل مہینے بعد انہوں نے دے دیا تھا ہمیں پولیس والوں نے کہتے یہ وہ بھی پیسے بگر اس میں ایک سو بیس روپے نکلے تو اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کی جانب سے کیا کہنا اس سامنے آیا مرد انہوں نے کیا کہا اس کی والدہ پہلے دن جب میرا بیٹا قتل ہویا بھی باڈی بھی نہیں ملی تھی ہمیں ہسپیٹل سے تو وہ میری بہن آئی ہے اب اس وقت تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کون مار گیا ہے یہ چلتی بائیک پہ جب واقعہ ہوا ہے تو زخمی ہو گیا تھا قاسم یہ اس کی زخم آنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ابھی تک میرے ساتھ نہیں کڑے ہوئے وہ تو زرہ سا ہو جاتا تھا کوئی معاملہ تو وہ دوڑے آتے تھے کہ مامو کی مسئلہ ہے تاٹھا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا میرا اکلوتا بیٹا چلا گیا اور وہ دونوں بھائی نظر نہیں آئے تو میں نے کہا یار وہ قاسم اور فہین دونوں نظر نہیں آ رہے تب ہی ہمارا ذہن ادھر گیا ہے نہیں تو آپ جب وہ جلسے میں یہاں سے گیا تو اس کے بعد جن لوگوں کے سامنے اس نے بھلایا آپ کے بیٹے کو مبین کو انہوں نے نہیں کچھ بتایا آپ کو انہوں نے یہی بتایا کہ وہ جووس کہتا میری جیب میں جووس تھا اس کا میں نے مبین کو کہا جووس تو پی لے کہتا میں آیا قاسم دی گال سنکے انہیں ہی آیا تھا دیکھول وہ کہتے دس منٹ بعد ہی ہمیں کال آگی کہ کوئی فائر مار گیا تو قاسم سے بعد میں آپ کی ملاقات ہوئی جیل میں نہیں وہ سوالات میں ملا ضرور ہے لیکن وہ یہی کہتا رہا ہے گلتی سے چل گئی جی گولی مجھ سے گلتی سے چل گئی تو پسٹل کہاں سے آیا اس کے پاس یہ بتایا کچھ وہ پولیس والوں کو بتایا ہوگا وہ برامت کر لیا تھا پولیس نے ریکوور کر لیا یعنی ویسے اس کی فیملی میں پسٹل وغیرہ عام سی بات ہے بلکل وہ رکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو ابھی وہ جوڈیشل کر دیا گیا کاسی جیل میں ہے آپ کو امید ہے کہ انصاف جو ہے وہ لے لے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں ہم ساکیب نیسال صاحب چیز جسٹس اور پاکستان اور عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کہ ہمیں انصاف چاہیے کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی اس وقت بھی نہیں کی حالانکہ تین سو دو میں بھیس بھیس بندے پکڑے جاتے ہیں ہم نے ایک کو کہا کہ یہ ہمارا ملزمہ اور اس نے مان بھی لیا ہے کہ ہم مجھ سے گلتی سے چل گئی گولی تو کاسم کی فیملی نے آپ سے بات کیا انہوں نے بعد میں مجھ سے کانٹیکٹ ہوئی نہیں کیا ابھی تک نہیں کیا سفارش وغیرہ بھی نہیں کیا ابھی تک نہیں کیا کیونکہ ابھی ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا نا ابھی چلان مکمل یہاں پہ لور کوٹ میں ہونا ہے کینٹ کچہری میں اس کے بعد سیشن کوٹ میں چلا جانا ہے کیس تو وہاں پہ ٹرائل شروع ہو جانا ہے آپ نے کیس لڑنا ہے پورا جی میں نے تو آخر تک جانا ابھین کا کیریکٹر کیسا تھا وہ تو نہیں لڑائی وغیرہ جھگڑا وغیرہ کرتا تھا اس کی روٹین کیا ہوتی تھی اس کی صبح اس نے کام پہ جانا ہے ساڑھے داس ہیارہ بجے دکان پہ ہالوڑ پہ جانا ہے اور آٹھ سے نو کے درمیان اس نے آ جانا ہے وہاں سے یہ اس کی روٹین تھی پھر اس نے گھنٹہ دو گھنٹے دوستوں کو بھی دینے ہیں سنڈے والے دن اس نے دوستوں کے ساتھ ہی پھلنے ہیں لیکن اس کی جتنی بھی گیترینگ ہے اگر آپ کہیں گے میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا کہ وہ بڑے سلجے بے قسم کے یہ بھی الیکشن کے دن تھے تو کبھی کوئی دوست کہہ رہا ہے کہ یار وہ جلسہ ہے سب کو بلاؤ یار اپنے دوستوں کو وہ جس نے بھی کہا ہے نا مشہرہ پارٹی کا ہے تو اس جلسے میں چلے گئے ہیں شہر والے ہیں تو اس میں چلے گئے ہیں یعنی کہ بیٹ والے ہیں تو اس میں چلے گئے ہیں اس کی اپنی کوئی پارٹی نہیں حسد کیا رکھتا تھا قاسم مبین سے وجہ کیا تھی کہ دنوں میں یہ بچہ ہے اس سے ایک سال چھوٹا ہی تھا قاسم سے کہ یہ دنوں میں اوپر آ گئے ہیں اچھا پہن رہا ہے اچھا کھا رہا ہے سیونٹی بائیک رکھی ہے وان ٹو فائیو نیا لے لیا ہے تو وہ ان کے پاس نہیں تھا وہ چوری کے ہونڈا تھا جو پکڑا گیا اس کے بعد وہ پیدل ہو گئے یہی حسد میرا خیال ہے کہ اس کے وہ جہاں بھی جاتے تھے سب کہتے تھے ماشاءاللہ مبین گھر کا سرپرست بان گیا کیونکہ سارا اسی کے سر پہ ہمڈیپیڈنٹ تھے اس کی والدہ بیٹھی ہے آپ ان سے پہ پوچھ لیں بچیاں میری بیٹھی ہیں ہماری سارا گھر کا دارمدار اسی کے سر پہ چاہتا تھا بلکل صحیح ہے موسیقی موسیقی کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا خراب ہو مانجی ہم میں اس کو کہتے ہو تھی کہ چھٹی والدین بھی اس کے ساتھ تم بولا کرو نہ جایا کرو اس کے ساتھ کہتے ہیں ممہ کچھ نہیں ہوتا وہ میرا کزن ہے آپ کو ایسے کہتے ہیں بس اس کے تو دل میں نہیں تھا اس کا دل صاف تھا اس لئے اس کے دل میں کیا تھا ہمیں تو نہیں پتا تھا تم ہمیں ہمیں انصاف چاہیے میرے بیٹے کا مارا ایک ہی بیٹا تھا جیسے مارا اس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تصویروں میں دیکھے ہم نے اس کو سل رہو نوحان کیا بات